کہہ دیا انہوں نے جنگ تو ہم نے لڑنی ہے انڈین ہوم منسٹر بھی سن لے اور انڈین پرائم منسٹر بھی سن لے لیکن جو جنگ کا وقت ہے کہ ہم نے کب کرنی ہے یہ ہم کریں گے اس کا فیصلہ ہم کریں گے ایران نے 33 ممالک کو ویزا فری اینٹری دی ہے جس میں تار سب جی سی سی ممالک ہیں سعودی عرب جن کے ساتھ ان کے دہائیوں کے مسئلے رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے لیٹن امریکہ کے بہت سارے اور ملکوں کے انڈیا کو بھی ویزا فری اینٹری دے دی ہے آن ارائیول آپ کو ویزا ملے گا ہر درم اسرائیل کے جانب سے غزہ میں نیحت فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 180 افراد کو شہید کر دیا گیا تو جناب یہ جو جنگ کا ایک جنون ہے جنگی جنون وہ 75 سالوں میں ختم ہونے میں نہیں آرہا ہم تلہ میں یہ جنگ کرنے پر حبیر بینک لیمیٹڈ آزاد کشمیر کا گھوٹالا برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی خاندان کے ساتھ بڑا فراڈ سامنے آ گیا نمسکال دوست جہن دوستہ بھارتیوں کو ایران میں بھی بیجا فری اینٹری ملے گی جسے دیکھ کر پاکستانی بری طریقہ سے باکلا چکے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ایران پاکستان کا پڑوسی ہو کر بھی پاکستان کو ایسی فیسلیٹی نہیں دے رہا جبکہ بھارت کے ساتھ ایسا کر رہا ہے ساتھی پاکستان بھارت کی ترقی سے اس وقت کافی زیادہ بوکھلایا ہوا ہے پاکستان کا فقیر آجم کاکڑا بھارت کو بار بار دھمکی دہر آئے کہ ہم بھارت سے اب کرکیٹ بھی نہیں کھیلیں گے ساتھی بھارت سے سو سال تک جنگ لڑتے رہیں گے کیونکہ پاکستان کا فقیر آجم فوج نے جو اس کرپٹ لکھا ہے اس کو ہی آگے بول سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور ہم نے یہ ٹھان رکھی ہے دیکھیں انہوں نے کیا بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کرنی کرنی ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں یہ تو سبھی جانتے ہیں نا یہ پرائم منسٹر سب کہاں سے بات کریں یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کی کوئی ایسا چیسی تو لیجٹمیٹ کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے یعنی ایرٹے کا پرائم منسٹر ہے وزیراعظم تو نہیں ہے یہ والی تقریریں کرنوں کا تو پھر وہ جو شیخ رشید صاحب جہاں سے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب آشیرباد حاصل ہے تو وہ یہ ان کو مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو صحیح طریقے سے ویسے تو بڑے پڑے لکھے ہیں لیکن کیا پرچہ رکھے سامنے پڑھ رہے تھے یا ویسے ہی فلبدی یہ تقریر کر رہے تھے کیونکہ یہ جنگ کا جنون ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج کا بھی 2023 کا بھی جو پاکستان کا وزیراعظم ایئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ تو کرنی کرنی ہے ہم سو سال گھاس کھائیں گے سار سو سال پچتر سال گھاس کھالی ہم نے اگلے پچتر سال بھی گھاس کھانی ہے لیکن جنگ کرنی ہے اچھا لیکن انہوں نے اس سے پہلے ایک اور بات کیا اس طرح تھوڑی ہوتی ہیں چیزیں یہ روحانیت سے ہوتی ہیں یہ اس سے ہوتی ہیں ایمان سے ہوتی ہیں گارنٹی کی بات کی مجھ لگتا ہے ان کو نا تھوڑی سی وہ جو موڈی کی گارنٹی کا ایک سلوگن آیا موڈی کی گارنٹی ان کو لگ گئی ہے نہیں ہے ہمارے لیے نہیں ہے اس کی جو ہم یہ سوچتے رہے گے ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ایک اتنے بڑے ہمسائیہ ملکل کی جو اتنی بڑی ایکانومی فیفت لارجسٹ ایکانومی بن گیا ہے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہی تو وجہ ہے ہمارے ڈاؤن فال کہاں پر ہے ان کی طرف کی کہاں پر ہے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی ایسے اس کی تو ان کو ضرورت ہوگی یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کو ہے ہماری بہت زیادہ ضرورت ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اچھا اسی میں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ سر اگر آپ کو کرکٹ کی ان کی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تڑپ کیوں رہتے ہیں تڑپ کے مر کیوں رہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلا رہے ہیں ہماری تو لوگوں کو آڈینس کو اجازت نہیں دے رہے وہاں پر آ کر دیکھنے کی میچز اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم کروانا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارے ملک میں کروانے کی اجازت نہیں دی پڑے رہے وہ جے شاہ صاحب سے انہوں نے کہا نہیں تو اس کے بعد کیا ہوا آپ گئے سر کے بل چل کے گئے ہیں وہاں پر آپ اور بلکہ پی سی بی نے تو اپنی جو کرکٹ ٹیم اس کو بغیر سیلری کے بھیج دیا وہاں پہ جا کے وہ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں یعنی آپ اپنے پلیئرز کو جو ہیں وہ پیسے تک نہیں دے سکتے ہیں جی لیکن کاکر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں تو ناسی ہم کیوں کھیلیں ہم نہیں کھیلتے ہم تو یوکے سے کھیل لیں گے ہم آسٹریلیا سے کھیل لیں گے اگر وہ ٹیمیں آئیں تو اگر دہشتگردی کم ہو گئی اور وہ دنیا بھر کی ٹیم صاحب کے اس ملک میں آ کے کھلنے کو تیار ہوگی ضرور آپ کھیلی ہے لیکن اس کے پاوجود جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے نا اس کی تو کوئی برابری نہیں ہے کاکر صاحب خود بھی جو ہے جو میچ دیکھتے ہوں گے نا وہ انڈیا اور پاکستان کا میچ بھی شوک سے دیکھتے ہوں گے اب بھی ہو پاکستان میں میچ کوئی تو انڈیا پاکستان کے میچ میں جا کے سب سے آگے سٹیڈیم میں وزیراعظم صاحب بیٹھے میں ہوں گے آپ دیکھئے گا یہ ان کو بھی بتایا لیکن میرا تو سوال یہی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کرکٹ ان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے تو دفع کریں آپ کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں آنا آپ کی طرف اپنی ٹیم کو آپ نے کیوں بھیج دیا کیوں آپ ترلے منتے ان سے کر رہے تھے اور مطلب کیا کیا کچھ ہوا اس کے لیے تو پھر دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں ہمارا تو بورڈ ہی ان کے اوپر چلتا ہے ہماری تو کرکٹ ہی ان کے کرکٹ بورڈ پر چلتی ہے کیونکہ ان کے پاس ہی تو پیسہ ہے وہی تو سب کچھ آگے لے کر چلتے ہیں تو کوئی بتائے کوئی رمیز راجہ صاحب کرکٹ والے کاکر صاحب کو ذرا انفارم کریں بریف کریں ساری ایک کہتا ہے تسی اے گل نہیں ہی سر ان کے بغیر تو اسی کچھ نہیں کرکٹ کھیلن واسطے ضروری ہے یہ کرنا اچھا خیر مطلب نا اس سے تھوڑی سی میچوریٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے نا کہ نہیں کھیلنا اوکے نہیں تو نا سی میں بھی نہیں کھیلتا نہیں وہ میں امی کو بتاؤں گا یہ وہ والی سیچویشن ہے کہ ٹھیک ہے اوکے ہم نہیں کھیلتے کرکے پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے ہماری بائی لیٹرل کو پانچ عرب ڈالر کی ٹریڈ ہے دو عرب ڈالر فارمل ہے تین عرب ڈالر بارڈر ٹریڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں پاکستان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ایران نے دیا ہمارے تو بہت سارے ظاہرین بھی جاتے ہیں ہم نے ان کو مفلوج کر دیا ہے اب میں جو پچھلے دو سال میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پریزیڈنٹ رئیسی صاحب ساؤتھ امریکہ چائنہ بار بار چائنہ پھر ابھی رشیہ اور جو آپ نے خاص کر بتایا ہے کہ نہ صرف انہوں نے یہ تھرٹی یہ بھی ایک ایس ایوز ڈیپلومیٹک سکسس جو تیس ممالک کے ساتھ انہوں نے ریچ اوٹ کیا ہے بگ سکسس اور اس سے پہلے جو ریسی صاحب ہے وہ آرہی ہے جن کے اوپر امریکن سینکشن ہیں لیکن ان سرکمسٹانسز کے اندر پاکستان کو اس طریقے سے ابہنڈن کرنا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کمپلیٹلی آئیسولیٹڈ ہیں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ ایدر چینہ کے کیم میں جانا چاہتے ہیں یا امریکہ کے کیم میں جانا چاہتے ہیں آپ کو بالکل خود نہیں پتا چینہ نے درمازے بند کی ہیں آپ نے فوراں چھلانگ مار کے تو واشنین ڈی سی آ گیا لیکن ابھی آپ کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کہا جانا ہے اور اسی طرح دا انٹائر ورڈ is behaving with you you are lost confused آپ کو نہ آپ کو پتا چاہ رہا ہے کہ آپ election آپ نے کرانے ہیں نہ آپ کو پتا چاہ رہا ہے کہ آپ hybrid hybrid system کو ہی آگے چلائیں گے یا مارشلہ میں تو یہاں تک اس چیز سے حران ہوں چیما صاحب ہمارے کئی جو ایسے آپ کے analyst ہیں وہ ہمارے آرمی چیف کے اس trip کو امریکہ کے trip کو openly یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مارشلہ کی approval لینے آئے ہیں اور یہ واپس جا کے شاید مارشلہ لگا لیں کیونکہ election جو ہے وہ جس طریقے سے اس وقت چیٹر چل رہی ہیں جس طریقے سے اس وقت باتیں ہو رہی ہیں election کے بعد اور جس طریقے سے لیکن چیما صاحب افسوسناک بات ہے کہ آپ بارڈرنگ سٹیٹ بارڈرنگ سٹیٹ اور آپ اچھا دوسرا اس میں ایک بات آپ نے خودی نشان دہی کی اپنے question کے اندر کہ شاید وہ ڈنکیاں والا ڈنکیوں کا مسئلہ ہے اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ آپ کی آپ کی trade trade تو آپ کی ساری سمجھ لیں گی اس کو آپ کو اوپر لیں کہنا چاہیے کہ ہماری سپرگلیں بہت ہوتی آپ ایران کی کرنسی آپ کے دو سوبوں میں مسلسل چل رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں آپ کے یارہ ہزار پٹرول پمپوں کے اوپر ایران کا سمگل چکوزہ تیل بکھ رہا ہے آپ اس کو سمگلنگ کے trade نہ کے کیونکہ trade میں آپ خود interested نہیں ہیں آپ سمگلنگ کو promote کرتے ہیں آپ کی establishment بلکہ میں حیران ہوں کہ آپ کے وزیراعظم کو کہنا پڑا ہے آپ کے انٹیریر میسٹر کو کہنا پڑا ہے کہ ہم اپنی جو establishment کے لوگ سمگلنگ میں انوال ہوں گے ہم ان کو بھی پکڑیں گے کیونکہ آپ کے control سے باہر ہیں یہ چیزیں لوگ جاتے ہیں دنوں میں عرب پتی بن کے وہاں سے سائیڈ پہ اٹھ جاتے ہیں تو ان circumstances میں کون مو لگائے گا آپ کو میرا یہ setback ہے جو آج انہوں نے کیا ہے ان کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایران اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران don't trust you anymore zero relationship with them اب بھارت کے ساتھ دیکھ لیں ان کی ان کے relationship اس طرح کے سے ہیں کہ چاہ بہار ہے انہوں نے lease کی ہے ان کی بور بلکہ اس وقت بھارت نے آپ سے request کی تھی کہ ہمیں رہ داری دی جائے افغانستان کے لیے آپ نے نہیں دی تو انہوں نے فوراً چاہ بہار کو use کر لیا تو اور دوسرا جو ان کا ایک پرانا relationship ہے ایران کے ساتھ وہ رشین چینل ہے کیونکہ رشیہ کے ساتھ بھارت کے بہت پرانے درینہ ان کے relationship رہے ہیں آئی سے بیس سال پہلے تک تو وہ completed رشین بلاک اور اسی طریقے سے ایران جو ہے ان کو رشیہ کی سپورٹ حاصل اور اس وقت میرا خیال میں بہتر relationship لیکن بھارت میں جس طرح کہتا ہوں کہ ریجنل پاور ہے بلکہ جس طرح ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے ٹونی بلکن کی موجودگی میں کہا تھا کہ امریکہ اس لیول پہ ہیں وہ مجبوری ہے دنیا کی ان کے ساتھ relationship رکھیں تو دوستو پاکستان کے سب سے بڑے surrender کی آج برسی بھی ہے پاکستان ہی اپنی اوقات کو پوری طریقہ سے بھول جاتے ہیں کیونکہ پاکستان نے جس طرح جب پاکستان کے مسلم اممہ کے دوست بھارت کے ساتھ اپنے relation بہتر کرنے کے لیے بہتاب ہیں جس طرح سے ایران نے بھارت کو بیج پھری انٹری دے دیا اس سے پاکستانیوں کی چیخ نکل چکی ہے کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے جس طرح سے پاکستان کا سب سے سب سے نجدیک پڑوسی ہے ایران اور اس کے باوجود بھی پاکستان کے لیے کوئی ایسی فیسلیٹی نہیں دے رہا کیونکہ ایران کو بھی پتائے کہ پاکستان کو یدی یہ فیسلیٹی دی جاتی ہے تو بڑی تعداد میں پاکستان سے بھیکاری آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ ایران کے لیے کافی زیادہ نقصان دے ہونے والا ہے آپ کی کہہ رہے کمنٹ میں ضرور سیئے کریں یدی آپ چینل کو سبسکر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں جائے ہن ون نمات رم